قبر ہے کہ پتن کے قبضے والے خیرسون پر زیلنسکی کی سینہ نے دعویٰ بول دیا ہے اس شہر پر روس نے یدکی شروعات میں تین مارچ کو ہی قبضہ کر لیا تھا جسے پھر پانے کے لیے زیلنسکی نے ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا خیرسون کے گورنر نے دعویٰ کیا کہ زیلنسکی کی فوج نے بیتے چوبیس گھنٹے میں شہر کے چھیالیس علاقوں پر دوبارہ قبضہ جمع لیا جس میں زیادہ تر خیرسون کے اتری حصے میں ہیں اور کچھ دکشنی خیرسون میں بتایا جا رہا ہے کہ جن علاقوں پر یوکرین نے پھر قبضہ کیا ہے وہ کالا ساغر کے کنارے بسے ہیں جن کے زیلنسکی کے پنجے میں واپس آنے سے کالا ساغر میں پھر یوکرین کی پکڑ مضبوط ہونے کی آشنکہ ہے جسے روس کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں اگر خیرسون کے دوسرے علاقے بھی اسی طرح پتن کی مٹھی سے نکلتے چلے گئے تو جس ید کی شروعات روس نے کی تھی اسے یوکرین ختم کر سکتا ہے جو بات پوتین کی برداشت سے باہر ہے کیا آپ اپنی کرشی بھومی سے روزانہ کمائی کرنا چاہتے ہیں تو ویجتاؤں سے سیکھیں دیر نہ کریں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں لیکن خیرسون پر پھر قبضہ جمانے کی بات جو زیلنسکی نے کچھ سمیہ پہلے دعوے کے ساتھ کئی تھی اسے وہ عمل میں لاتے دکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح یوکرین کی سینہ خیرسون میں اپنی پکڑ مضبوط کرتی چلی گئی تو ستمبر تک یہ شہر واپس زیلنسکی کے پاس ہوگا اور پوتین جس خیرسون پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا حالانکہ وہاں کے گورنر کا کہنا ہے کہ خیرسون میں حالات چھیک نہیں ہیں اور لوگوں کی جان پر لگاتار خطرہ منڈ رہا ہے ایسے میں انہیں سرکشت جگہوں پر پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ زیلنسکی خیرسون کو پانے کی ہر ممکن کوشش میں جھٹے ہیں اور پوتین کی سینہ اسے بچانے کی جدوجہت کر رہی ہے جس وجہ سے وہاں چاروں طرف تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے خیرسون کو پھر پانے کے لیے بیٹے کچھ ہفتوں پہلے یوکرین کے سینکوں نے روس کے ہتھیاروں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا تھا پوتین کے فوجیوں کے کمانڈ پوسٹ بھی نشٹ کر دیے گئے تھے تاکہ وہاں روس کی طاقت آدھی رہ جائے یہاں تک کی بیٹے دنوں میں روس کے ہائی لیول افسروں کو بھی یوکرین نے نشانے پڑ لیا تاکہ روس کی لڑنے کی کشمتہ پہلے جیسی نہ رہے اور ان میں اسے لگاتار سفلتہ بھی ملتی چلی گئے اور اسی بات نے ان کے آتموشواس کو خیرسون کے اندر گھسنے کا بڑھاوا دیا اور اب ان کی کوشش پورے خیرسون کو پوتین سے واپس چھیننے کی ہے موسیقی